آج میں شریف درگاہ کمیٹی کے چیئرمن بنے ہیں آمین پتھار لگتار چوتھی بار کمیٹی کے چیئرمن بنے ہیں آمین پتھار منور خان کمیٹی کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں اس کے ساتھ کمیٹی کے سبی نو میمبران میٹنگ میں شامل ہوئے عام رائے سے درگاہ کمیٹی کا انتخاب ہوا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر شوئیب رزا ہمارے نمائندہ ہمارے سطحوں لائن پر موجود ہے ان کا رکھ کرتے ہیں شوئیب چوتھی بار آمین پتھار ایک بار پھر سے صدر بن گئے ہیں درگاہ کمیٹی کے ان کے قیادت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور بہتر ہو پائے گا دیکھیں شبنم درگاہ اجمیر جو شریف کی جو کمیٹی ہے اس کا جو کارکال ہے وہ پورا ہو رہا تھا اور اسی کے متنظر آج اہم میٹنگ ہوئی دلی میں میٹنگ ہوئی جو وقف کانسل کا دفترے وہاں پر اور کچھ دیر پہلے وہاں پر تمام جو نو عراقین ہیں وہ موجود تھے اس میٹنگ کے دوران آمین پتھان کے نام کو پھر سے سامنے رکھا گیا اور سبھی جو عراقین ہیں سبھی جو رکن ہیں انہوں نے آمین پتھان کے نام پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اس طرح سے آمین پتھان لگتار چوتھی بار جو صدر ہے منتخب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اگر بات کریں نائب صدر کی تو نائب صدر کے طور پر منور خان منتخب ہوئے ان کے نام پر بھی سبھی جو عراقین ہیں انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا جب ان سے سوال کیا گیا کیونکہ پچھلے لگتار چین سال سے وہ صدر ہے تین بار سے تو آگے کس طرح سے کام کیا جائے گا تو آمین پتھان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی کچھ کئی کام انہوں نے گنائے لیکن جو ابھی حالی میں جس طرح سے کچھ پچاس کے قریب بیڑوں کا اسپطال بنانے کی انہوں نے بات کہی اس کے علاوہ جو حالی میں اجمیر درگاہ کمیٹی کے ذریعے کرونا کال میں جس طرح سے کام کیا گیا ان کو گنوایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب اس تھائی طور پر یعنی کہ لگتار کنٹینیوٹ اس میں کام کیا جائے گا اس کام کو رکنے نہیں دیا گیا گا جو اجمیر درگاہ کمیٹی کرتی آئی ہے اور پچاس بیڑ کا ایک اسپطال بھی بنایا جائے گا جو آنے والے ایک سال میں ہی اس کے کام کو مکمل کر لیا جائے گا تو ابھی دوتی بار صدر منتخب کر لیے گئے ہیں منور خان نائید صدر منتخب ہو گئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کس طرح سے کمیٹی کام کرے بہت بہت شکریہ شویبہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے